کولیگیٹیو پروپرٹیز آف ڈائیلوٹ سلوشنز اچھا جب ہم ایک سلوشن بناتے ہیں تو اس میں سالونٹ میں ہم سالوک ڈالتے ہیں اب یہ جو سالونٹ ہے اس کی پروپرٹیز میں کچھ فرق آئے گا یعنی اس کے بوائلنگ پوائنٹ میں فرق آئے گا اس کے ویپر پریشر میں فرق آئے گا اسی طرح اس کے فریزنگ پوائنٹ آسموٹک پریشر ان میں فرق آئے گا تو یہ فرق کو کہا گیا ہے کولیگیٹیو پروپرٹی کولیگیٹیو پروپرٹی پراپرٹی پراپر ڈیفنیشن اس کا یہ ہوگا کہ دو پروپرٹیز آف اے سلوشن آف اے سلوشن which depends upon the number of solute particles and not on their nature یعنی وہ پروپرٹی جو سالوشن میں سالوٹ کے نمبر آف پارٹیکلز پر نمبر آف پارٹیکلز پر ان کے نیچر پر نمبر آف پارٹیکلز پر نہ کرتا ہو تو اس قسم کے پروپرٹیز کہلاتی ہیں کھولی گیٹیف پروپرٹیز فار اگزامپل بوئلنگ پوئنٹ یعنی اسی چیز کو سمجھنے کے لئے بوئلنگ پوئنٹ ہوا فریزنگ پوئنٹ ہوا لوورنگ او ویپر پریشر ہوا تو یہ کچھ ایسی پروپرٹیز ہیں جو سالوٹ کے نمبر آف پارٹیکلز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ان کے نیچر پر ڈیپینڈ نہیں کرتی اور ریمیمبر کہ سالوٹ کو نان وولاٹائل ہونا چاہیے اور نان الیکٹرولائٹ ہونا چاہیے آگے پھر اگر الیکٹرولائٹ ہے تو کیا ہوگا وہ بھی آگے سمجھیں گے فرسٹ آف آل ایدھر یہ کنسپ بناتے ہیں اس کنسپ کو اب یوں بھی سمجھیں کہ کیسے نمبر آف سالوٹ پارٹیکل ہیں ناٹ ام دیر نیچر فار اگزامپل یو آر ڈرائیونگ یور کار سپوز کریں یہ آپ کی گھاڑی ہے سپوز کریں گے سپوز کریں گے لیکن پھر بھی یہ اس کے ٹائرز بنا دو بڑے بڑے ٹائرز والا اب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہ شچے جاندا سپوز کریں گے سپوز کریں گے Boy three humans in front on the road آپ کو یہ instruction ملے ہیں کہ آپ کے سامنے روٹ پہ تین انسان آ جائیں تو آپ نے اپنی سپیٹ کو کم کرنی ہوں گی اب تین انسان کہا ہے می بھی کہ وہ تین مرد ہوں می بھی کہ تین عورتیں ہوں اور می بھی کہ تین بچے ہوں تو آپ کا جو سپیٹ ہے that depends upon the number of the humans not on their nature nature کا مطلب کہ مرد ہیں تو سلو ہونا ہوگا عورتیں ہیں تو سلو ہونا ہوگا بچیں ہیں تو سلو نہیں ہونا ہوگا ایٹسٹر ایٹسٹر نہیں بس تین انسان ہیں تو آپ نے سپیٹ کو سلو کرتے نہ ہوں تو اسی طرح یہ جو پراپرٹیز ہیں they depends upon the number of سلوٹ پارٹیکلز not on their nature یعنی سلوٹ پارٹیکل means کہ شگر ڈالا ہے یا یوریا ڈالا ہے یا گلوکوز ڈالا ہے حالانکہ شگر گلوکوز یوریا تینوں ڈیفرنٹ چیز ہیں ان کا نیچر ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ اس کے ایکل پارٹیکل ڈال لے ہو تو ساتھ میں جو پراپرٹی میں جو ہوگی وہ بھی ایک جیسے آپ کو ملے گی تو اس اگزیمپل سے آپ اپنا کنسپ بنا سکتے ہو کہ کیسے کولیگیٹیو پراپرٹیز ہوتی ہیں آچھا اب کیسے فار اگزیمپل سیمپل اگزیمپل کولیگیٹیو پراپرٹی کا یہ کنٹینر ون ہوا کنٹینر ٹو اور کنٹینر ٹری تینوں کنٹینر میں ہم نے تاؤزنڈ گرام پانی ڈالا یعنی گرام ہوگا پر مول یہ اس میں ڈالا سلوشن بنایا کنٹینر بی میں ون مول شگر سکروز ڈالا وہ برابر ہوتا ہے تری فورٹی ٹو گرام تو یہ اس میں ڈالا اور کنٹینر سوری بی یہ بی کس نے لکا اس میں ہم نے ون مول یوریا ڈالا جو ہوتا ہے سکسٹی گرام اب تینوں سالوٹ ڈیفرنڈ نیچر کے ہیں تینوں کے ماسز بھی ڈیفرنڈ ہیں لیکن اب جب ہم دیکھیں گے کہ پیور پانی تاوزنڈ گرام ہے پیور پانی پیور واتر یہ بوائل ہوتا ہے ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس پہ اب یہاں پہ اگر ہم کنٹینر اے میں پانی کو بوائل کریں گے تو اب یہ بوائل ہوگا ہنڈرڈ پوائنٹ ڈیفرنڈ ڈگری سیلسیس پہ اگر ہم کنٹینر بی میں پانی کو بوائل کریں گے تو وہ بھی بوائل ہوگا ہنڈرڈ پوائنٹ ڈیفرنڈ ڈگری سیلسیس پہ اور اگر ہم کنٹینر سی میں پانی کو بوائل کریں تو وہ بھی بوائل ہوگا ہنڈرڈ پوائنٹ ڈیفرنڈ ڈگری سیلسیس پہ سب میں جو بوائلنگ پوائنٹ چینج ہے وہ سیم رہے گا حالانکہ ہم نے ڈیفرنٹ نیچر کے سالوٹ ڈالے ہیں ان کے ماسز بھی ڈیفرنٹ ہیں so this is ڈی کولیگیٹیو پروپرٹی کیوں کیونکہ ہم نے اگر ون مول ڈالا ہے تو ون مول means 6.02 into 10 power 23 particle glukose کے ڈالے ہیں 6.02 into 10 power 23 particle سکروز کے ہیں 6.02 into 10 power 23 particles یوریا کے ہیں تو یہ پروپرٹی ڈیپینڈ کر رہی ہے upon the number of the particle سب میں number of particle same موجود ہیں تو اس وجہ سے ہمیں same value بھی مل رہی ہے same change بھی مل رہا ہے اب اگر آپ ان میں سے کسی کے بھی particle میں change کروگے تو پھر اس یہاں اس value میں بھی change آئے گا یعنی for example آپ نے ایک اور solution بنایا جس میں 2 مول glucose ڈالا اس کے تو 2 مول glucose اب جب 2 مول glucose ڈالا ایک اور container ہے تو اس میں اب یہ جو boiling point ہوگا تو وہ جائے گا 101 101 point zero four degree celsius look at this glucose اوپر بھی ڈالا 1 مول اور ادھر بھی glucose لیکن 2 مول اب جب ہم نے number of particles change کیے تو اس value میں بھی change جائی this was 100 point 5 2 اور یہ جو ہے 101 ایک اشارہ صفر چار why because the number of particles are different تو یہ properties number of particles پہ depend کرتی ہیں not on their nature not on their masses etc etc so such properties are known as colligative properties یعنی آپ کا جو speed تھا وہ depend کر رہا ہے تین انسانوں پہ نہ کہ وہ مرد ہو نہ عورت ہو نہ بچے ہو بس تین ہیں تو آپ نے speed کو slow کرنا ہے so your speed depends upon the number of humans not on their nature اسی طرح یہ properties جو ہیں these depend upon the number of the solute particle not on their nature اب یہ colligative properties جو ہم detail سے سمجھیں گے تو چار colligative properties ہیں ایک اس میں ہے lowering of vapor pressure یہ پڑھیں گے دوسرا اس میں ہوگا elevation of boiling point تیسرا اس میں depression of freezing point اور چھوٹا اسموٹک pressure تو یہ چار جویں these are colligative properties یعنی اگر examples of colligative property پوچھی جائے تو lowering of vapor pressure is a colligative property یہ نہیں ہے کہ high of vapor pressure no elevation of boiling point is a colligative property depression of freezing point اور اسی طرح سے اسموٹک pressure ان کو one by one detail سے discuss کریں گے next videos میں